محمد ابھی سوال پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ مسلمان ہے وہ ایک قادیانی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ قادیانی بھی شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا لیکن لڑکے کی شرط ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا اور لڑکی ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی ہے اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کیا اس کی ذرہ رحمہی فرما دے سوال میں کہا گا کہ وہ لڑکا شادی کے بعد مسلمان ہو جائے گا نہیں شادی کے وقت خاند کا مسلمان ہونا ضروری ہے مسلمان لڑکی کا کسی خیر مسلم سے نکاہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہ نکاہ بالکل نجائز ہے اس کی یہ شرط بھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رکھوں گا بدنیتی پر مبنی ہے ان کے ساتھ رکھے گا تو یہ بچی پر لازم نکاہ یا نہیں ہو جائے گی بچاری تو یہ بالکل نجائز ہے نکاہ جو ہے نا اسلام میں اس کے بہت عالی مقاصد ہیں وہ صرف ایک شہوانی تعلق نہیں سوچ سمجھ کر دیندار دونوں کو دونے دونے چاہیے تاکہ ایک پاکیڑا نسل جنم لے اور مسلمان معاشرہ جائے اس کا سلسل کامرہ ہے یہ صرف یاشی کا سامان نہیں ہے